وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ हमने पढ़े थे जनाब एराब और एराब के हवाले से एक कोईक रिविजिन आप सब के लिए शुट अनॉस्मेंट्स भी करनी है मैंने तो एसे स्टुडेंट्स और आ जाएं तो फिर अनॉस्मेंट्स भी उनको भी देख लेंगे हम आपकी बुक में ये टॉपिक मुदूद है सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं पढ़ाने लगी हूं को इन्फ्यूज न हो येगा परिशान न हो येगा शुट करते हैं एराब क्या होते हैं एराब होते हैं जनाब एराब कहते हैं स्टेटस को लगनी है अब एक ये राब हमने पढ़े थे एराब क्या होते हैं एराब होते हैं जुम्ले में किसी भी इसम का स्टेटस या दूसरे लगन में सिंपल करके हम इसक still क्योंता है कोफ स्टुडंस कनव्यूज हो गया ते مثالیں سمجھیں گے نو پرابلم ہم اس وقت ایک الگ انگل سے اراب کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہر اسم کا جہاں ناؤن آئے گا عربی زبان میں وہ اپنے ایک پرٹیکلر اسٹیٹس سے آئے گا وہ اسٹیٹس اس کا کیا ہو سکتا ہے وہ اسٹیٹس اس کا یہاں تو اس کا حالت رفع میں ہونا یعنی وہ اسم مرکو ہو سکتا ہے یا حالت نصب میں ہونا یعنی وہ اسم منصوب ہو سکتا ہے یا حالت جر میں ہونا یعنی وہ اسم مجرور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھے تھے تین مرفو رفع سے ہے رفع کسی کہتے ہیں پیش کو کہتے ہیں منصوب نصب سے ہے زبر اور مجرور زیر ٹھیک ہے یہ یہاں پہ منشن کر لیتے ہیں بہتر ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے اب تک کیا پڑھا تھا ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا کہ مختلف جو اسمہ ہیں جو کنڈیشنز جو ان کی ڈیفرنٹ پرٹیکلر کنڈیشنز ہیں ان کے حوالے سے ان کے اعراب کس طرح ان کی اعرابی حالت چینج ہوتی ہے بدلی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا واحد واحد کے لیے ہم نے دو کیٹیگری بنائی ہم نے دیکھا مذکر کا ہم الگ کر لیتے ہیں منص کا الگ کر لیتے ہیں یہ واحد کا کولم ہو گیا ہمارا مذکر اور منص رفع کے لیے مثال کے طور پر میں میں یہاں مثال لکھ لیتے ہوں ولدن ولد لکھا ہوا ہے ولد کڑکا تو اس کا یہ مذکر ہے یقینا تو یہاں اس کا مرفوع حالت کیسے بنے گی ولدن منصوب کیسے بنے گی ولدن الیف لگانا پڑے گا مجھے اور مجرور کیسے بنے گی ولدن ٹھیک ہے موننص کے لیے ہم ایک لے آئے بنت بنتن بنتن الیف آ جائے گا اور بنتن دو کنڈیشنز ایسی تھی جس میں حالت نصب میں الیف نہیں آتا تھا وہ کیا تھی اگر کسی اسم کے آخر میں گولتا آ رہا ہو یا الیف حمزہ آ رہا ہو اور اب دو حمزہ جمع نہیں کرتے تو اب الیف حمزہ آلریڑی حمزہ ہے تو آگے سے ایک اور حمزہ اس میں نہیں لگائیں گے یہ ہم نے ایک پہلی کیٹیگری دیکھی اوکے اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے یہ ہمارے کیا تھے یہ ہمارے جناب تھے اگر آپ کو یادو واحد ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں واحد کے بعد آپ دیکھ لیجئے مصنع مصنع کیلئے کیا حال تھا مصنع کیلئے ہم نے دیکھا مذکر اور مونس کے حوالے سے یا ایسی جینرلی بھی ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں لیکن اصل میں مصنع کیلئے کیا تھا ساؤن تھے ہمارے پاس مذکر ساؤن Еなんです ایک ہی ہے لیکن ہم مذکر مونس کی مثال الگ کریں گے مصنع کیلئے مذکر اور مونس دونوں کی مثالیں دیکھیں گے ساؤن تھے رفعال کے لیے ساؤن تھا آنی رکھی رجل مرد کو کہتے ہیں تو کیا بنے گا رجلانی اور اگر مونس کے لیے میں مثال لے لیتی ہوں عمراء عمراءتن عورت کو کہتے ہیں تو بن جائے گا عمراءتانی رجلانی عمراءتانی یہ ہمارا سامن تھا رفا کا بات کس کی ہو رہی ہے ذہن میں رکھئے گا بات ہو رہی ہے جناب کس کی یہ ہے ہمارے پاس مسنہ let me encircle this مسنہ واحد دیکھا مسنہ دیکھا تو ہمارے پاس ساؤنڈ کون سا تھا آنی کس کے لیے حالت رفا کے لیے اب آ جائیں نصب اور جر اس کے لیے ایک یہ ساؤنڈ ہوگا وہ ہے اینی تو رجلانی سے کیا بن جائے گا را جو لائنی اب میں آپ کو یہ ساری چیز میں سمجھا چکی ہوں اس لیے میں بتایا بلکل ایک لفظ کی حرکت کے اوپر جا کر بات نہیں کر رہی میں صرف division کر رہی ہوں رجلائنی نصب اور جر یعنی منصوب اور مجروب دونوں کا ساؤنڈ ایک ہوگا کیا بنے گا رجلائنی رجلائنی اور اگر منص کی بات کروں رفا کا ساؤنڈ تھا آنی امراعتانی تو نصب اور جرن کا ساؤنڈ ہو جائے گا امراعتانی امراعتانی اور یہی سیم ساؤنڈ آ جائے گا امراعتانی امراعتانی ٹھیک ہے جنم تو یہ ہمارے مصنع ہو گئے واحد پڑھ لئے تھے ہم نے مصنع پڑھ لئے تھے ہم نے پھر ہم نے مزید اس میں پڑھا تھا جمع جمع کونسی تھی جمع سالن پڑھی تھی ہم نے جمع سالن دیکھیں کہ کولم کیونکہ سکرینچ ہوتی ہے تو مجھے دوسرا کولم بنانا پڑے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ یہ میں اس کو بلکہ سیف کر لیتی ہوں so that i can share it with you ٹھیک ہو کیا جی یہ انشاءاللہ گروپ میں میں آپ کو بھیجتے ہوں اب ہم دیکھیں گے ہم نے دو ساؤنڈ پڑھ لی ہے اب ہم تیسرا دیکھتے ہیں تیسرا ساؤنڈ کو ہم نے پڑھ لی ہے ہم تیسرا دیکھنے لگے جمع جمع کے حوالے سے جمع دو طرح کی ہوتی ہے ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مقصر ہوتی ہے تو ہم جمع سالم کی بات دیکھ رہے تھے جمع سالم میں اگین ہم دیکھیں گے مدکر کے لیے الگ ہم اعراب کی بات کرنا ہے ذہن میں رکھئے موننس کے لیے الگ بات کریں گے ہم کیا دیکھ رہے ہیں مرفوع ہونا حالت رفع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حالت رفع مرفوع مرفوع منصوب اور مجرور یہ ہماری تینوں حالت ہیں جمع سالم کے لیے جمع سالم کے لیے ہم نے اگین ساؤنڈ دیکھا تھا اونہ اور اینہ اگر میں مسلم کی مثال ہوں تو بنے گا مسلی مونہ اور نصب اور جل کے لیے اینہ ساؤنڈ ہو جائے گا مسلی مینہ مسلی مینہ اونہ اینہ یہ ہو گیا مذکر موننس کے لیے ساؤنڈ بنتا تھا آتن اور آتن اگر مسلم سے میں موننس بناتی ہوں مسلی ماتن تو اس کے لیے ساؤنڈ کیا بنے گا مسلی ماتن آتن ساؤنڈ آ گیا اور مسلی ماتن نصب اور جل کا ساؤنڈ ایکی جیسا ہے مسلی ماتن یہ ہم نے دیکھ لیے تھے جمع جمع کون سے سالن اب ایک اور ہیں جو آپ نے پچھلی کلاس میں نہیں پڑے تھے وہ تھے جمع مکسر ایک جمع مکسر بھی تو ہوتی ہے نا ٹوٹ کر جمع آ جاتی ہے یہ ہم جمع ڈیٹیل میں دیکھ چکے دیکھ چکے ان کا سیم ویسے ہی جیسے واحد کا بنا تھا اس میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہے ساؤنڈز کہاں پہ ہیں ساؤنڈز ہیں مسنہ میں آنی آینی اور جمع سالن میں اونا اینا یہ ہی چار ساؤنڈ آپ کو یاد کرنے ہیں جمع مکسر الگ سے منشن ہو رہا ہے لیکن سمپل وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں رجال رجال جمع ہے ٹھیک ہے اس کا بھی مذکر مونس الگ الگ سے کر لیتے ہیں تاکہ سہولت رہے جمع مکسر کی میں مثال دے رہی ہوں رجال رجال کا مطلب بہت سارے مرد اب اس کا رفع والا حالت رفع کیا بنے گی رجالن نصب کیا بن جائے گی رجالن ٹھیک ہو گیا اور نصب کیا بن جائے گی جر کیا بنے گی رجالن اور اگر مونس کی مثال لیں تو رجال کے مقابلے میں موجود ہے حقیقی مونس نسا نسا آواتین کو کہتے ہیں نسا ان نسا ان اب دیکھیں اس میں میں آگے الک نہیں لگا رہی کیونکہ حمزہ آ رہا نا دو حمزہ جمع ہو جائیں گے اور نیسا ان یہ ہماری بن گئی جمع مقصر کی حالت رفع حالت نصب حالت جر تو یہ ہم نے الحمدللہ یہاں ہمارا ٹاپک پورا ہو جاتا ہے ایراب ایراب کا ٹاپک ہم نے پڑھا دوبارہ بتا رہی ہوں ساؤنڈ سیاد کر لیں اور یہ جو ٹیبلز بنے ہیں دو یہ بھی میں سیف کر رہی ہوں یہ دو ٹیبلز جو ہیں ان کو ذرہ غور سے دیکھیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے ہم پڑھ چکے ہیں بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ پریشانی والی بات نہیں ہے پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئے گا تو ہم ضرور اس کو مزید دیکھیں گے ایک چیز اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کے علمے ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہم انشاءاللہ اس کو قرآن میں ہماری نظر سے بکھرے گا وہ ہے کہ جب ہم تنوین پڑھتے ہیں تو تنوین میں کوئی بھی اسم ہو کوئی بھی اسم ہو لفظ لکھا تھا رجولن رجولن ٹھیک ہے ایک آدمی یا کوئی آدمی ترجمہ بنے گا تنوین کی وجہ سے ترجمہ ایک یا کوئی کہا تھا ایک آدمی یا کوئی آدمی اب اگر میں اس پہ علف لام داخل کروں کیونکہ یہ نکی رائے سے میں ہے نا یہ ہمیں پتا ہے یہ نکی رائے نکی رائے کی پہچان کیا ہوتی یہ تنوین یہ common نام نہیں اب مجھے سے پراپر بنانا ہے میں پیچر پڑھ کر آ چکی ہوں پراپر بنانے کیلئے ایک تلیف ہے کیا ہوتا ہے ہم اس میں علف لام داخل کر دیتے ہیں تو اگر جب میں رجولن میں علف لام داخل کروں گی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ار رجولن ار رجولن نہیں اب یہ تنوین نہیں لے گا اس کے دو پیش ایک پیش میں کنورڈ ہو جائیں گے تو جب علف لام داخل ہوتا ہے کسی common نام پہ کسی نکیرہ اسم پہ تو تنوین جو ہے وہ گر جاتی ہے ایک حرکت باقی بچتی ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ تنوین اور علف لام کی آپس میں نہیں بنتی دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے اگر تنوین ہوگی کسی اسم پہ تو علف لام نہیں ہوگا علف لام آ جائے گا تو تنوین کو ہٹا دے گا ترجمہ میں فرق ہوگا ترجمہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا صرف مارفہ نکیرہ کا فرق ہوگا رجلن کا مطلب تھا کوئی آدمی ایک آدمی الرجلو کوئی خاص آدمی یہ ہم پڑھ چکے ہیں علف لام داخل کرنے سے مارفہ اسم بن گیا تو نکیرہ سے مارفہ ہوگیا لیکن ہے وہ آدمی ہی تو ترجمہ میں فرق اس سینس میں آگیا کہ وہ common نام تھا وہ proper نام ایک اور مثال دیکھئے جیسے میں آپ کو کہتی ہوں مؤمنات مؤمنات بہت ساری مؤمنات عورتیں اب علف لام داخل کیا علم کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ٹھیک ہے المؤمنات المؤمنات میں کہتی ہوں نسائن نسائن تنوین کی بات کیے میں نے منشن نہیں کیا کہ ہاں رفع ہو نصب و جر ہو بس تنوین سے نہیں بننی علف لام کی دو زیر ہیں تو ایک زیر ہو جائے گا دو زبر ہے تو ایک زبر ہو جائے گا دو پیشن تو ایک پیش ہو جائے گا نسائن اس میں میں نے داخل کیا علف لام ان نسائی ان نسائن ٹھیک ہو گیا تو یہ علف لام کے ساتھ یہ ایک پوائنٹ ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا ہم ابھی انشاءاللہ قرآن میں سے اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں میں قرآن کھولتی ہوں آپ کے سامنے اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک کریں گے ٹھیک ہو گیا جدا کے لئے کچھ اس میں سمجھنا آیا تو ضرور پوچھیں جی ہمارے پاس 52 پارٹسپنٹس موجود ہیں ٹھیک ہے جس کو کچھ سمجھنا آئے تو اپنا ہینڈ ریس کریں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے ہم کھولتے ہیں قرآن اور قرآن میں سے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا اگلا ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ میں سکرین شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اس دیر آر نو بھینکلیس تو لیٹس کنٹینیو ہم دیکھتے ہیں قرآن سے مثال لیتے ہیں اس کی جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں سے دھونے آپ لوگوں میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو میرا انداز ہے انڈو پاک والا قرآن جو ہے اس کو فالو کرتے تو انڈو پاک والا قرآن پھول لیتے ہیں عثمانی مصف بھی ہوتا ہے ایک جو آپ کو مکہ مدینہ میں رکھا ہوا ملے گا وہ الگ ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ انڈو پاک والا اس کا رسمی خطر بڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جی دیکھئے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں عوض باللہ شیطان الرجیم یا ایوہاللدینہ لدینہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ غور کریں تو اس میں الیفلام داخل ہوا ہے تو دیکھیں اس پہ تنوین نہیں ہے اس پہ صرف ایک زبر آیا ہوا ہے اللذینہ تو کچھ خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللذینہ آمنوں تو یہ لوگ تو ہیں لذینہ ترجمہ لیکن اللذینہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں ٹھیک ہے اللذینہ ویسے بزاتے خود ہے تو یہ اس نہیں لیکن یہ بزاتے خود اپنے اندر ایک خاص میلنگ رکھتا ہے ہم چلیں تھوڑا سا اور کوئی ایسا ایسا دیکھتے ہیں جو بلکل یہ ڈیفننٹ ہو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں بل کتاب یہ بھی بلکہ تھوڑا سا الانامل یہ دیکھتے ہیں ہمیں ایک یہ لفظ ملا ہے الانامل الانامل انامل کہتے ہیں انامل کہتے ہیں اناملون انگلیاں جمع ہے یہ ٹھیک ہے اب اس پہ ہم نے داخل کیا الف لام آپ کو یہاں الف لام نظر آرہا ہے الف لام داخل ہونے سے کیا ہو گیا الانامل تھا یہاں پہ لیکن الف لام داخل ہوا تو اس نے پتھتے ہیں ان کو صرف پتھا کر دیا الانامل ترجمہ کیا ہے وَإِذَا خَلَوْ عَدُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ وَإِذَا اور جب خَلَوْ وہ اکیلے ہوتے ہیں منافقین کی بات ہو رہی ہے عَدُّ کاٹتے ہیں عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر کس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر الانامل من الغَيْض اپنی اونگلیاں غصے سے یعنی اتنا غصہ آتا ہے انہیں مسلمانوں پر منافقین کو کہ جب یہ مدنی سورہ ہے غالباً یہ سورہ البقرہ ہے اگر میں غلطی نہیں کر دی الہمراہ نے یہ بھی مدنی سورہ ہے مدنی ایک ماحول ڈسکس ہو رہا ہے کہ منافقین جب آپ محفظ میں بیٹھتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں تو بڑا پریٹینڈ کرتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو تمہارے دوست ہیں لیکن جب یہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ان یہ اتنا غصہ آتا ہے مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر مسلمانوں کے اندر اتحاد دیکھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی وہ دیکھ کر جو ان کے دل میں بغض ہے کیونکہ یہودیوں میں سے بھی منافقین تھے تو غصے میں اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ٹھیک ہے الانامل یہاں میں نظر آ رہا ہے اچھا ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں بلکہ ہم جو ابھی ہم نے پڑھا ہے دیکھئے ان تسبکم سیئے اب ہم تنوین کی مثال دیکھتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ نکیرہ کی میننگ دیتے ہیں اگر آپ یہ والا ورڈ دیکھیں سیئے اتن سیئے اتن کو اگر آپ غور سے دیکھیں ترجمہ یہ ہے وَإِن اور اگر تُسِّبْكُم مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے پہنچتی ہے تم کو سیئے اتن کوئی برائی یَفْرَحُوْ بِهَا تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی ڈیمج پہنچتا ہے تو یہ منافقین بڑے خوش ہوتے ہیں اب آپ ذکر غور سے دیکھیں تو سیئے اتن تنمین لگی ہوئے اب جب میں قرآن پڑھ رہی ہے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کروں گی نقیرہ کروں گی یعنی ایک برائی یعنی کوئی برائی کسی بھی طرح کی برائی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے کوئی آفت آ جاتی ہے تم کسی سے شکست کھا جاتے ہو آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی تمہیں پہنچتی ہے یَفْرَحُوْ بِهَا تو یہ منافقین اور علیہ اوپر اللہی اللہ کے ہی فَلْ يَتَوَقَّلِ چاہیے کہ توقل کریں المؤمنون خاص ہو گئی ایمان والے علی فلام داخل ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں المؤمنون المؤمنون ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور جو ہم آپ لوگ اعراب کے حوالے سے تھوڑے سے کمفیوز تھے کہ اعراب کے حوالے سے کہ غفہ ہے یا نصبہ یا جر ہے تو اس کی ایکسپلینیشن ہم کیسے دیکھیں گے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ یہاں جو اللہ رب العزت کا نام آ رہا ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے دیکھئے اس کے نیچے زیر لگاوا ہے اس لیول پہ آپ اس کو ایسے سمجھیں جتنا گرامر پڑھتے جائیں گے دماغ کھلتا جائے گا تو ابھی ہم نے بہت کنفیوز نہیں ہونا اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں اللہ رب العزت کی اعرابی حالت کیا ہے یہ اللہ رب العزت نام ہے نا اس میں اس اسم کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ کہیں گی مجرور میں آپ سے دوسرا کوئسن پوچھوں سمیعن سمیعن کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ مجھے جواب دیں گی اس کی اعرابی حالت ہے مرفوع میں آپ سے پوچھتی ہوں ماذرت میں آپ سے پوچھتی ہوں المؤمنونہ کی اعرابی حالت کیا ہے المؤمنونہ کی اعرابی حالت کیا ہے اب آپ کو پتا ہے نا یہ جماع سالم ہے تو اس کی عرابی حالت ہم ساؤن سے دیکھیں گے تو آنی این اونہ اونہ مؤمینونہ مؤمینونہ یہ حالت رفع ہے ٹھیک ہے المؤمینونہ یہ حالت رفع ہے توقل کون کر رہا ہے مومن کر رہا ہے مومن فائل ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے نا فائل جو ہم نے شروع میں حامد اور محمود کی مثال سے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں جتنا ہم پڑھتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ مثال یہاں بھی موجود ہے واللہو اس جملے میں واللہو اللہ رب العزت واللہو ولیہما اور اللہ رب العزت ولیہما ان دونوں کا دوست تھا ان دونوں کا ولی تھا دو گروہ بن گئے تھے اصل میں پھر بات لمبی ہو جائے گی منافقین کے بارے اس کی عرابی حالت کیا ہے اس کی عرابی حالت ہے مرکور کیونکہ دوستی کا جو عمل ہے ولی بننے کا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں فائل ہیں آپ کو پتا ہے جیسے ہم نے حامد محمود والی مثال پڑی تھی واللہو آپ تو اس اسٹیج پہ آپ دیکھیں گے کہ دومہ لگاو ہے حالت رفع ہے یا تو ساؤن سے پہچانیں گے یا اس پہ جو حرکات لگیں ہیں اس سے پہچانیں گے تو اللہ رب العزت کا نام یہاں بھی نظر آرہا ہے اللہ رب العزت کا نام کی عربی حالت رفع ہے مرفوع ہے اور یہاں پہ مجرور ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح میرا آپ کو قرآن میں دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر اتنا سمجھ آ گیا آپ کو اس اسٹیج پہ it's more than enough انشاءاللہ اگر اور مزید سمجھنے اچھی باتیں بکس پڑھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے جس کو مزید ڈیٹیل چاہیے مجھے آڈیو میں پوچھے لیکن ہم کلاس میں ہر طرح کے different mental level کے لوگ ہیں تو ہمیں particular standard پہ چلیں گے ٹھیک ہے کوئی question ہو تو پوچھئے جی آپ لوگ hand raise کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہے تو ورنہ ہم آگے چلتے ہیں ہمارا main topic جو ہے اب شروع ہوگا ہم نے اس کو تھوڑا سا cover کیا ہے جی ہمارا main topic کیا ہے اب ہم جو پڑھیں گے آج کا ہمارا topic ہے جناب ہمیں topic آپ کی book میں موجود ہے اور جو میں پڑھانے لگی ہوں انشاءاللہ وہ سب آپ کو book میں مل جائے گا ہم پڑھیں گے معرب اور مبنی اسما یہ اب ایک الگ topic آگیا پیچھے ایرا والا topic مکمل ہو گیا معرب اسما کیا ہوتے اور مبنی اسما کیا ہوتے ہم آپ کو پتا ہے نا اسم پڑھنے یہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا ہم نے دیکھا تھا جتنی بھی عربی زبان میں کلمات ہیں الفاظ ہیں حروف ہیں ان سب کو ہم نے تین category میں ڈالا تھا کون کون سے تھی ایک category تھی اسم ایک category تھی fail اور ایک category تھی حرب اس میں سے ہم نے اسم پڑھنا شروع کیا اسم کی ہم نے چار باتیں پڑھیں تھی پہلی بات کون سے پڑھیں تھی عدد پڑھے تھے عدد میں کیا تھا واحد مطنع جمع پھر ہم نے پڑھے تھی وسط وسط میں کیا تھا اسم یا تو مارفہ ہوگا یا نقیرہ ہوگا پھر ہم نے اس کے پڑھے تھے مذکر یا مونس ہونا وہ ہم نے پڑھے تھے اور پھر ہم نے پڑھے اعراب اعراب ہم نے پڑھ لی یہ ہمارے چار ٹاپک پورے ہو گئے اسم کی یہ چار بنیادی باتیں مجھے پتا چل چکی اب ہم پریکٹس کرتے لیکن ابھی نہیں کر رہے قرآن میں جو اللہ رب العزت کا نام آیا تھا اللہ ہو تو اگر میں آپ سے ان چاروں باتوں کے بارے میں پوچھتی ہے جو ہم نے پڑھے ہیں عدد وسط اس کا اعراب یا مذکر یا مونس ہونا تو اب چاروں اس میں ایک ٹاپک ہے جو آج ہم پڑھنے وہ ہے جناب معرب اور مبنی معرب اور مبنی مبنی کیا ہوتا ہے اور معرب کیا ہوتا ہے معرب جناب ہوتا ہے جی عربی زبان میں جو اسمہ استعمال ہو رہے ہیں جو مختلف عربی حالتوں میں ملتے ہیں ہم نے دیکھیں ہر حالت رفع پڑی حالت نصب پڑی حالت جر پڑی تو کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف عربی حالتوں میں شکل تبدیل کر لیتے ہیں تو معرب اور مبنی اسمہ کیا مراد ہے مثلا یہ ایسے اسمہ ہیں جو آپ کو دو زبر کے ساتھ بھی نظر آئیں گے دو زبر تین اور تین عربی حالتیں پڑی تین شکل اختیار کریں کچھ ایسے کہتے ہیں جو کچھ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ ہو جائے ہم ہمارا کوئی بھی عربی حالت ہو ہم نے اپنی شکل نہیں تبدیل کر لی ان کو مبنی اسمہ کہتے ہیں مبنی انہیں کہتے ہیں مبنی اسمہ مثال کے طور پر آپ سمیچ سوال پوچھتی قرآن میں کہیں بھی آپ کبھی ایسے نظر آئے کبھی ایسے نظر آئے ہمیشہ آپ کو نصف کے ساتھ نظر آئے یہ مبنی اسمہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ موسی موسی کبھی نظر آئے آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا یہ مبنی اسمہ مبنی اسمہ کیا ہوتے اعرابی حالت تو ان کی بدل رہی ہوتی جملے میں سٹیٹس تو بدل رہا ہوتا ہے کہیں پہ فائل کی جگہ آ رہا ہوتے ہیں کبھی حرف جر کے ساتھ آ رہے ہوتے تو ان کا سٹیٹس تو بدل رہا ہوتا ہے اعرابی حالت تو چینج ہو رہی ہوتی ہے لیکن نعرابی حالت کے ساتھ وہ اپنی شکل چینج نہیں کرتے جبکہ معرب اسمہ کیا ہوتے ہیں جو اپنی حالت کو چینج کر لیتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو کبھی محمد بھی نظر آئے گا کبھی محمد بھی نظر آئے گا کبھی محمد بھی نظر آئے ابھی اللہ رب العزت کا نام انہیں دیکھا اللہ بھی نظر آیا ہمیں اللہ بھی نظر آیا اللہ علا کل شیئن قدیر اللہ ولي الَّذین آمن اللہ ضم آگیا انہ کے ساتھ اللہ کے اوپر فتحہ آجاتا ہے لِلَّهِ لِلَّهِ پڑھتے نا لِلَّهِ مَا فِس سَمَوَاتِ مَا فِلْعَو یہاں پہ دیکھئے کسرہ آگیا تو ایسے اسما جو اعرابی حالت کے ساتھ ساتھ اپنی شکل بھی بدل لیں وہ کہلاتے ہیں جناب کون سے اسما وہ کہلاتے ہیں جناب مُعْرَب اسما اور ایسے اسما جو اعرابی حالت تو چینج ہو اور یہ جملے میں سٹیٹس ان کا چینج اور کام میں ان کے تبدیل ہی ہو رہی ہے لیکن اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے وہ مبنی اسما کہلاتے ہیں یہ ہماری دو مین کٹیگریز ہو گئیں اب مُعْرَب اسما میں بھی سب کٹیگری ہے وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہم وہ یہ ہے کہ مُعْرَب اسما دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک کہلاتے ہیں مُنصرف یہ سب تھیوری ہے تھیوری کے نام میں آپ سے نہیں پوچھوں گے کونسپ کلیئر ہونا چاہیے قرآن پڑھتے ہوگا آپ کو تھیوری کے نام نہیں دیکھنے ہوں گے کونسپ کلیئر ہونا چاہیے تو الفاظ دیکھیں ٹرمنالوجی دیکھیں پریشان نہ ہو جائیے گا ٹھیک ہے تو اب مُعْرَب اسما جو کہ اپنی شکل چینج کرتے ہیں اپنی اپیرنس چینج کر دیں with the change in Arab یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک کہلاتے ہیں مُنصرف اسما اور ایک کہلاتے ہیں غیر مُنصرف مُنصرف اسما اور غیر مُنصرف اسما مُنصرف اسما کیا ہوتا ہے اور غیر مُنصرف اسما کیا ہوتا ہے مُنصرف اور غیر مُنصرف دو پڑھ لیا ہم مُنصرف کیا ہوتا ہے مُنصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو تقریباً 85% اسما ہے تو آپ بلکل ریلیکس ہو جائیں کہ اچھا مجورٹی تو یہ یہ مجھے مُنصرف سے کام ہے اور وہ کون سے ہیں جو تینوں حرکتیں نظر آ جائیں گی بدلی ہوئی آپ کو یہ مُنصرف اسما ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ولد کی مثال پڑھی میں وہی دوں گی ولدن بھی نظر آ جائے گا ولدن بھی نظر آ جائے گا ولدن بھی نظر آ جائے گا انہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ کہتے ہیں نصب لانا لے آؤ ہم اجتیار کر لیں گے جر لانا لے آؤ ان دو زیر لے لیں گے زیر لے لیں گے رفع لانا ہے اممہ لانا ہے پیش لانا ہے لے آؤ ہم دو پیش لے لیں گے ایک پیش لے لیں گے جو سیچویشن بنے گی یہ کہلاتے ہیں منصرف اور الحمدللہ یہ 85% ہے تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور یہی وہ ہیں جو آنی آینی اون آئینہ ساؤنگ بھی چینج کر رہے ہیں بہرحال یہاں ہمیں یہ منصرف اسما ہے غیر منصرف پھر کونسے ہوئے غیر منصرف وہ ہیں جن کے تھوڑے سے نخرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بدل تو لیں گے لیکن ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں یہ تقریباً 13% ہوتے ہیں یہ سب آپ کی وقت میں لکھا ہوا ہے اور یہ تین عرابی حالتوں میں عرابی حالتیں ہم پڑھ کر آئیں کی تین ہوتی ہیں یا تو مرکو ہوگی کسی اسم کی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی یہ ہم پڑھ کر آئیں تو تین عرابی حالتوں میں یہ دو شکلیں اختیار کرتے ہیں شکلیں کتنی اختیار کرتے ہیں دو انہوں نے کتنی شکلیں اختیار کرتی ہیں منصف نے منصرف نے تین شکلیں یہ تین بن گئی نا ایک شکل یہ بنی دو پیش کے ساتھ دوسری یہ بنی اور تیسری یہ بنی غیر منصف تینوں عرابی حالتوں میں تین شکلیں نہیں دو اختیار کرتے ہیں پہلی تو ان کی یہ مسئلہ ہے دوسرا ان پر تنوین نہیں آتی یہ کبھی تنمیل نہیں لیتے اور تیسرا یہ ان کی جب حالتیں اب آپ کہیں گے دو حالتیں ہیں تو پھر حالت کونسی مسنگ ہے رفا والی مسنگ ہے نصب والی مسنگ ہے جر والی مسنگ ہے تو ان کی جر والی حالت مسنگ ہوتی ہے یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے زیر نہیں چاہیے ہمیں تو پھر کیا چاہیے تو ہم نصب لے لیتے ہیں تو اگر میں ان کا ٹیبل بناوں ایک غیر منصرف اسم کی میں مثال آپ کو دے رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کبھی بھی ابراہیمی نہیں دیکھا ہوگا میم کے نیچے زیر نہیں دیکھا ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم دیکھیں تو اس کی تین حالت بناؤں گی میں حالت رفا بناؤں گی حالت نصب بناؤں گی حالت جر بناؤں گی میں نے آپ کو کہا کہ غیر منصرف اسمہ کی دو چیزیں یاد رکھئے گا حالتِ جر میں زیر قبول نہیں کریں گے اور تنویل نہیں آئی گی تو ابراہیم کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو رفا میں یہ ہو جائے گا ابراہیم نصب میں یہ ہو جائے گا ابراہیما اور جر میں بھی یہ ابراہیما ہی رہے گا کیونکہ اس نے کہا غیر منصرف اسم نے کہا کہ میں جر میں زیر قبول نہیں کروں گا تو حالتِ نصب نے کہا تم میرا نصب بارو کر لو دھار لے لو دو چیزیں بس آپ کو یاد رکھنی ہیں غیر منصرف اسمہ کے حوالے سے نمبر ایک ان پر تنویل نہیں آئی گی نمبر دو یہ حالتِ جر میں زیر قبول نہیں کریں گے حالتِ جر میں بھی یہ فتحہ کے ساتھ آئیں گے زبر کے ساتھ آئیں گے it's easy میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں مثال دیجئے اب ان کی پہچان کیسے ہوگی یہ میں بھی ڈسکس کرتی ہوں اس میں کنفیوز نہ ہوئی ہوگا مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں باکستان کا نام لیتے ہیں باکستان بھی غیر منصرف اسے میں حالتِ رفع باکستان کی بنتی ہے باکستانوں تنوین تو لے گا نہیں ہے ٹھیک ہے تنوین نہیں لے گا میں نے باکستانوں نہیں لکھا اور حالتِ رفع میں رفع سے تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں اس نے ایک پیش لے لیا حالتِ نصب بنائی تو باکستانہ اور حالتِ جر جر آپ کو پتا ہے جر میں بھی یہ باکستانہ ہی رہے گا ایک خاتون کا نام مثال لیتے ہیں زینب زینب بھی غیر منصرف اسے میں کیسے پتا چلے گا ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم لیکن پہلے سمجھ لیں اسے زینب حالتِ رفع ایزی پیش سے کوئی مسئلہ نہیں ہے حالتِ نصب زینب حالتِ جر اگین زینب اب مجھے کیسے پتا چلے میں آپ کی بک کا پیچ آئی تینگ آئی تینگ آئی شوٹ شیئر بھی دیں اس میں کیونکہ بہت اچھی ڈسکرپشن لکھی یہاں تک امید ہے کہ سب آگیا ہوگا آپ سب کو جی ہم آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی مثال آپ کی بک سے دیکھتے ہیں لسان القرآن اس میں ہمیں کچھ پوائنٹس یاد رکھنے پڑیں گے ان کو پڑھنے کے لیے کہ کون سے غیر منصرف اسم ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے جب مونس پڑی تھی تو یاد ہے کچھ کیٹیگریز یاد کی تھی آگ کے جتنے نام میں مونس ہوں گے ایسے نام جسم کے آزہ جو جوڑوں میں ہیں وہ مونس ہوں گے یہ ہم نے کچھ کیٹیگریز یاد کی تھی ہواوں کے نام یہ مونس ہوں گے اسی طرح غیر منصرف کی بھی گرامیرین نے کام کیا ہے ماشاءاللہ اور انہوں نے جو ہے اس کو ہمیں غیر منصرف جو اسم ہے اس کی کیٹیگریز بنا دی یہ کیٹیگریز آپ دیکھ لیں دیکھئے ان کے پوائنٹس پہلے میں ہائیلائٹ کر دیتی ہوں ان کے پوائنٹ کیا ہے نہ ہی ان پر تنوین آتی ہے یہ میں آپ کو بتا چکی اور نہ ہی حالت جرمی زیر قبول کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اب آپ کو کیا پتا کون سا اسم غیر منصرف ہے اس کے لیے ہم کیا دیکھیں گے یہاں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ عربی مونس نام غیر منصرف ہوتے ہیں زینب عربی مونس نام پہلی کیٹیگری دوسرا مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا یا علی پر نون ہو دوسری کیٹیگری یہ بھی غیر منصرف ہیں یہ حالت جرم زیر قبول نہیں کریں گے اور تنویم نہیں آئے گی مثال کے طور پر میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں زیدن زیدن بھی آپ کو لکھا ون نظر آئے گا زیدن بھی لکھا ون نظر آئے گا زیدن بھی لکھا نظر آئے گا لیکن انہوں نے کہا علی فور نون جن کے آخر میں ہو وہ غیر منصرف ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آپ کو عثمانی کبھی نہیں لکھا نظر آئے گا عثمانو عثمانہ اور حالت جر بھی اس کی کیا ہوگی عثمانہ ٹھیک ہے تو اس کو یہ بس آپ کو جیسے ہم کوئی زبان پڑھتے ہیں تو جب ہم اس کی لفظوں کو دیکھتے جاتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھانے لگتی ہیں چیزیں تو بس وہ والی بات ہیں یہ آپ کے زبان پر چڑھتے جائیں گے تو دوسری کٹیگری کیا ہوگئی ہماری دوسری کٹیگری ہوگئی ہماری تیسری کٹیگری فرشتوں کے نام حضرت جبرائیل کا نام کبھی قرآن میں جبرائیلی نہیں ہے جبرائیلا آتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام جس کی میں نے ایک مثال دیا آپ کو باکستان پھر ہے غیر عربی نام وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے جو کوئی ریچرڈ آیا ہے کوئی اس طرح کے نام جو غیر عربی نام ہے یا کسی اور زبان سے آئیں اب ہم اس کو اسی میں ٹرانسلیٹ کریں گے ریچرڈ کا کیا ترجمہ بنتا ہے پھر ہم اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ تو نہیں کریں گے تو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں اس کے بعد چند انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام کچھ ہمارے پروفٹس ایسے ہیں جن کے نام منصرف ہیں میں بار بار آپ کو مثال دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدن بیئے محمدن بیئے محمدن بی نوحن 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 سب یہ شعب اور صالح ایک دو تین چار پانچ چھ یہ چھ پروفٹس ایسے ہیں جو منصرف ہیں پتہ تین کے ساتھ بھی نظر آئیں گے دمہ تین کے ساتھ بھی نظر آئیں گے کسرہ تین کے ساتھ بھی نظر آئیں گے دو زبر کے ساتھ بھی نظر آئیں گے دو زیر کے ساتھ بھی دو پیش کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ چند مقصر چند جمع مقصر ہیں جن میں سے ایسی مذکر جمع مقصر جس کے آخر میں علیب اور حمزہ اور غیر منصر یہ تھوڑی سی گاڑی ٹرمنالوجی ہے یقین کریں میں بہت عرصے سے گرامر پڑھ رہی ہوں اور مجھے اس قدر گاڑی ٹرمنالوجی کو یاد کرنے کی کبھی ضرورت پڑی نہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹرمنالوجی سے کبھی پریشان نہ ہو کریں جی مجھے اس لیے فیک منٹ دیں I'm on to drink some water مجھے اس لیے جی once again السلام علیکم جی کسی کو کچھ سمجھنا ہے تو پلیز پوچھ لیں اسے کلیر کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں آسان ٹاپک ہے تھیوری کا ٹاپک ہے let me see کوئی ہمڈریز تو نہیں ہوا جی الحمدلللہ لگتا ہے clear ہے سب کو اچھا ہمیں آپ کی بک میں سے کچھ آپ کو اس میں سے examples کروا دیتی ہیں تاکہ آپ کو homework میں سہولت رہے پیشلا homework بھی دکھا دیتی ہوں اور ایک دوست کی بھی examples کروا دیتی ہوں آپ کو یہ ہمارا ہم نے کیا ہوا ہے کام الحمدللہ آپ کا homework اس page سے آپ کے homework کرنا ہے یہ آپ کا پہلا homework ہے وہ کہتے ہیں کہ ان اسما کو مرفوع منصوب اور مجدود حالتوں میں لکھیں آپ آرام سے لکھتے ہیں جیسے کہ رسول لکھا ہوا ہے تو اس کو اگر آپ نے لکھنا ہے مرفوع حالت میں تو کیا بن جائے گا رسول لن اور رسول لن اور رسول لن ٹھیک ہو گیا اقلام لکھا ہوا ہے اقلام کتب لکھا ہوا ہے کتب یہ کیوں مثال آئی ہے لبسے یہ آتا ہے آپ کو لیکن یہ بس سمپل کیا ہے جمع مقصر ہے اس لئے انہوں نے الگ سے کولم دیا ہے اس سے پچھلا ہومورک آپ کا ہوا ہے یہ آپ کا پیدا ہومورک ہوگا کتوبن اس کو ہم کریں گے کتوبن اور اسے کتوبن یہ آپ نے ہومورک کرنا ہوگا اس پیچ پر اگلا ہومورک جو بھی ہم نے ٹاپک دیکھا ہے اس کے حوالے سے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا علف لام داخل کر کے رفع نصب جر کے ہوگی یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب علف لام داخل ہوتا تو تنویل ہٹ جاتی ہے تو اگر میں کلم کی بنا رہے ہوں علف لام داخل کیا قا لام نین اب حالت رفع بنانی ہے تو کہیں پہ بھی دو زیر دو زبر یا دو پیش نہیں آئے علف لام جب داخل ہوتا ہے تو وہ تنویل کو ختم کر دیتا ہے اس پورے ٹیبل پہ آپ نے اسی چیز کو فوکس کر کے یہ والا ہومورک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ابھی جو ہم نے معرب اور مبنی اسمہ پڑھے ہیں اس میں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا اس پیش تک آگے دیکھئے پیش مزید کیا بتا رہے ہیں اور مبنی اسمہ جو ہیں ویسے ہم پڑھ چکے ہیں جیسے ہم نے اللہزی کی مثال پڑھے تھی یہاں ٹیبل میں انہوں نے کچھ مبنی اسمہ دکھائے ہیں جو تینوں عرابی حالتوں میں کیا کرتے ہیں اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے ہیں لکھا ہوا ہے ایک ہی شکل اختیار کرے رہتے ہیں اور ہیں کتنے ہر حالت میں چاہے اس کی اب میں کہوں حالت رفع کیا ہے اس کی حاضر میں اس کی کہوں حالت نصب یا مسپرنٹ ہے حالت نصب کیا ہے آپ کہیں گی حاضر حالت جر کیا ہے حاضر تو عراب تو چینج کر رہا ہے لیکن شکل چینج نہیں کر رہا ہے اسی طرح اللہزی 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 انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں انشاءاللہ سمجھائیں ہوں گے آپ کو اب یہ آپ کی ایکسرسائز ہے یہ میں ایک ڈو آپ کو کروا دیتی ہوں یہ کہتے ہیں درد زیل غیر منصرف اسمہ غیر منصرف جب آگئے تو آپ نے پھر ذہن میں رکھنا ہے کہ غیر منصرف کیا کرتے ہیں تنوین نہیں لیں گے نمبر ایک اور نمبر دو حالت جر میں زیر قبول نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو حضرت عائشہ کا نام اگر ہم لکھنے لگ رہے ہیں عائشہ تو حالت نصب کیا ہوگی اس کی اور حالت جر بھی کیا ہوگی عائشہ زیر نہیں آئے گا ہم نے دیکھا تھا کہ جو مردوں کے نام ہوتے ہیں یہ کٹیگریز جو پڑی تھی جس میں علف نون آتا ہے آخر میں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں تو ادنان کا کیا بن جائے گا پھر ادنان ادنان اور ادنان نا تو ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن مرقبات کلیں گے ہمارا معرب اور مبنی اسمہ کا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب مرقبات کیا ہوتے ہیں مرقب کیا ہوتا ہے یہاں تک کسی کو کوئی سمجھ نہیں آیا تو please just raise your hand let me see اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آیا تو please raise your hands اس کو دیکھ لیتے ہیں otherwise ہم دیکھتے ہیں جی جی پربشہ اسلام علیکم ایک تفاہ یہ غیر یہ جو ہے یہ ایک تفاہ دوبارہ سمجھ آ دیں یہ غیر منصریں فسما جون سے ہیں اور یہ جو جن کے نام کی ڈسپلے میں آ رہا ہے ان کا کوسٹن کیا ہے جی مائکن میوٹ کریں گے اپنا ٹھیک ہے غیر منصریں فسما کوئی اور دفعہ دیکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں غیر منصریں فسما کیا ہوتے ہیں جن کی عربی حالتوں بدل رہی ہوتی ہیں عربی حالتوں وہ چینج کرتے ہیں غیر منصریں فسما وہ ہوتے ہیں جو تینوں عربی حالتوں میں صرف دو شکلیں اختیار کرتے ہیں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں نمبر ایک پہلا پوائنٹ دوزرا پوائنٹ یہ تنوین قبول نہیں کرتے ہیں یعنی حالت جر میں ہی پتھا کے ساتھ ہوتے ہیں زبر کے ساتھ ہوتے ہیں یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا اب ان کی particular categories ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام دیتے ہیں عربی حالت تین ہوتی ہیں ہم پیچھے پورا پڑھ کر آئیں کون کون سی ہوتی ہیں حالت رفع حالت نصب حالت جر حالت رفع حالت نصب حالت جر تین ارابی حالتیں ہوتی ہیں تو یہ وہ اسما ہے کچھ particular اسما ہے جنہیں عرب نے شروع سے ایسے ہی بولا انہیں زیر کے ساتھ بولا ہی نہیں ان پہ کبھی زیر لگائی ہی نہیں جہاں زیر لگنی تھی وہاں اس عرب نے اس زبان بولنے والے نے اسے زبر کے ساتھ ہی بولا تو ہماری مجبوری ہو گئی کہ ہم ان کو الگ سے categorize کر کے الگ سے پڑھیں تو ہم نے categories بنا دی اب ان categories کو ہم نے دیکھا کتنی categories ہیں ان میں سے ایک category ہے فرشتوں کے نام بھی غیر منصرح ہوتے ہیں تو تنبین نہیں لیتے اور زیر قبول نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل کا نام دے لیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ پرشتے ہیں تو جبریلو جبریلو یہ ہو گئی حالت رفع اور جبریلا جبریلا ہو گئے ہماری حالت نسب اور حالت جر میں بھی کیا کرے گا یہ جبریلا زیر قبول نہیں کرے گا اب کہیں مجھے نمبر ایک تنوین نظر نہیں آ رہی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں نظر آئے نو 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 دوسری چیز مجھے یہاں زیر تو بالکل نظر نہیں آیا بس یہی دو condition میں نے دیکھنی ہے کیا دو condition دیکھنی ہے کیا چیز لازم ہے ان کے لیے نمبر ایک تین عرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کریں گے اور تنوین قبول نہیں کرتے حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ آتے یہ دو پوائنٹ ہے سمپل سے اس کے تنوین قبول نہیں کریں گے تین عرابی حالتوں میں دو ہی شکلیں اختیار کریں گے اور دوسری شکل کونسی مسنگ شکل ہے زیر والی ان کی مسنگ شکل ہے زیر والی condition میں بھی یعنی ہونا اصولاً کیونکہ عرابی حالت یہ ہے مجرور مجرور میں it should have زیر تیکنی وہ زیر نہیں لے رہا وہ کیا لے رہا ہے زبر ہی لے رہا ہے کیوں لے رہا ہے کیونکہ عرب نے اس کو بولا ہی ایسے عرب نے کبھی اس کو زیر کے ساتھ بولا ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں یہ لفظ زیر کے ساتھ موجود ہی نہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں ہم ان کی زبان پڑھ رہے ہیں تو ہم جو حسولوں پہ چلنا پڑے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا ڈکلیر ہوا آپ کو کونسیٹ انشاءاللہ کلیر ہوا گا آپ تو مائی کبھی بھی انمیت ہو سکتا ہے ہم اگلا ٹاپک جو دیکھنے لگیں اس کا تھوڑا سا introduction لے لیں کیونکہ اس کے بعد آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں سینٹینس ٹرانسلیٹ رہنے کے لائک ہو جائیں گے ہمارا اگلا ٹاپک ہے مرقبات مرقب کیا ہوتے ہیں یہ بھی سب آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی لفظ ہو فا وہ اسم ہو یا حرف ہو ہم نے یہی پڑھاتا ہے کہ عربی زبان میں عربی زبان میں ہم نے دیکھے تھے تین ہی ہوتی زبان کے سارے الفاس کو ہم نے جب کیٹیگرائز کیا تو یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ حرف ہوگا یا وہ فیل ہوگا یہ چیز ہم پڑھ کر آ چکے ہیں اب اگر ان میں سے کوئی بھی کسی جملے سے ہٹ کے اکیلا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو عربی گرامر میں اس کو مفرد کہتے ہیں مثلا میرے پاس کہیں کوئی کسی جگہ میں نے لکھا وہ دیکھا اللہ اکیلا لکھا ہوا اکیلا ہے یہ حرف ہے ٹھیک ہے میں اس کو کہوں گے یہ مفرد ہے گرامر کی لینگویج میں کیا مفرد اکیلا کو کہتے ہیں نظر بھی آ رہا ہے مجھے اکیلا میں نے لکھا اللہ پر اب یہ اکیلا نہیں ہے دو ہو گئے اس کو کہتے ہیں مرکب مثلا پیل ہے سمعہ سمعہ سنا اب یہ اکیلا لکھا ہوا ہے گئی اس وقت یہ کیا ہے مفرد ہے میں نے لکھا اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام لکھا سمعہ اللہ دو ہو گئے اب یہ اکیلا نہیں ہے اب یہ کہلائے گا مرکب گرامر میں چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ حرف ہو چاہے وہ فیل ہو اگر وہ اکیلا موجود ہے جملے میں کہیں نہیں استعمال ہوا اکیلا تن تنہا موجود ہے تو میں کیا کہوں گی وہ مفرد ہے اور جب ایک سے زیادہ مفرد جمع ہوں گی تو obviously مرکب بن جائیں گے تو یہ دو terminology آپ ہم start لے رہے ہیں مفرد اور مرکب یہ concept آپ کو clear ہونا چاہیے میں نے لکھا سمع اللہ لی من حمیدہ یہ میں نے ایک پورا جملہ لکھا سن لی اللہ رب العزت نے اس کی بات یا سن لی وہ حمد سن لی یا اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی سمع اللہ لی من حمیدہ یہ پورا ایک مرکب ہے دو یا دو سے زیادہ ہے یہ مرکب ہے اس میں سے میں نے کیا کیا اس میں سے میں نے سب erase کر دیا ہو لکھا رہی ہے میرے پاس ہو اب یہ مفرد ہے ضمیر ہے یہ اسم ہے ہو it's a pronoun آپ پڑھ کر آ رہے ہیں ہم پیچھے سے proper noun نہیں ہے معرفہ اسم ہے تو یہ اب کیا کہلے گا مفرد یہ مفرد اور مرکب ہوتے ہیں تو جتنے بھی اسمہ ہیں اب میں اس کی نئے انداز سے من کو پڑھنے لگی ہوں مفرد اور مرکب کے حساب سے تو جب مفرد ایک سے زیادہ ملتے ہیں دو مفرد ملیں یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو مرکب کہلاتے ہیں اب مرکب بھی پھر دو طرح کے ہوتے ہیں اب اس کو ہم دیکھیں ایک نئے انداز سے دیکھتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ مفرد مفرد مل کر بناتے ہیں جناب مرکب ٹھیک ہے میں نے کہا مفرد اس کے ساتھ ایک اور مفرد مل گیا ایک مل جائے ایک سے زیادہ مل جائے پچاس مل جائے مرکب بن گیا مجھے یہ بتا ہے مفرد مفرد کے ساتھ ملا دو مفرد ملیں دس ملیں پچاس ملیں یہ بن گیا مرکب مرکب اب دو طرح کے کون سے مرکب ہیں ایک مرکب کہلاتے ہیں ناقص ناقص آپ کو پتا ہوگا انکمپلیٹ کو کہتے ہیں انکمپلیٹ کی سنس میں وہ ہم دیکھ لیں گے بھی اور ایک کہلاتے ہیں مرکب تام یا مرکب کامل اور اس کو ہم کمپلیٹ کہہ سکتے ہیں ہم نے لفظوں مثال میں دیتی ہوں آپ کو میں نے آپ کو مثال دی اللہ ایک مفرد ہے اور اللہ رب العزتش نام ایک مفرد ہے جب یہ دونوں ملے تو مرکب ناقص بن گیا کیسے اللہ پر یہ ناقص کیوں ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک جملہ دیتی ہوں جیسے کہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر یہ بھی کیا ہے مرکب ہے ایک سے زیادہ ہے نا مفرد زیادہ ہے یہ بھی مرکب ہے یہ مرکب ان کمپلیٹ ہے علاللہ ہی بات پوری نہیں ہو رہی جس میں بات پوری نہ ہو بات سمجھ نہ آئے ایسا مرکب مرکب ناقص کہلاتا ہے علاللہ ہی علاللہ ہی کیا میں کہتے ہوں علاللہ ہی فلیتوکل المؤمنون اللہ ہی پر چاہیے کہ توقل کریں توقل کرنے والے یا ایمان لانے والے اب میری بات پوری ہو گئی اب یہ کونسا مرکب جائے گا مرکب تام ہو جائے گا اگر میں نے صرف یہاں لکھا ہوا تعالی اللہ ہی کی جگہ انہ ایک حرف ہے اور اللہ رب العزت یہ اس میں ان اللہ بیشک اللہ بیشک اللہ کیا تو بات پوری نہیں ہو رہی ان اللہ بیشک اللہ اب میں نے یہاں پورا لکھ دیا ان اللہ حالا کلی شین قدی بات پوری ہو گئی مرکب تام بن گیا مفرد مفرد ملا دوبارہ اس کو دیکھئے ایک مفرد ملا ایک مفرد ملا دوسرے ہمارا ملا ایک مفرد دوسرے مفرد سے تو ہمارا بن گیا مرکب مفرد ملا پلس مفرد سے بن گیا مرکب مرکب دو طرح کے ہوئے ایک جو مکمل ہوتے ہیں جس میں بات سمجھ آتی ہے مرکب تام ایک وہ جس میں بات سمجھ نہیں آتی اسے اور بھی مفرد کی ضرورت ہوتی ہے مرکب ناقص ضروری نہیں ہے دو میں آپ کو کہتی ہوں ناقص کی ایک میں مثال دیکھتی ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں مثال آپ کو دیتی ہوں جیسے اللہ اللہ رب العزت رسول رسول ایک مفرد یہ ہے اللہ ایک رسول میں اس سے ملا کر ایک جملہ بناتی ہوں جو دیکھیں جملہ بنتا ہے یعنی رسول اللہ رسول اللہ یہ ترجمہ بنے گا اللہ کا رسول اب میں سوچ رہی مرکب ناقص ہے یا تام ہے مرکب ناقص ہے بات پوری سمجھ نہیں ہے اللہ کا رسول کیا پوری بات بتائیں اللہ کے رسول کے بارے میں آپ کیا گہنے والے تو یہ مرکب ناقص بن گیا مرکب ناقص اور تام کا کیا کر کے تام is a complete sentence it doesn't matter کہ وہ دو لفظوں پہ ہو دو کلمات پہ ہو یا دو سے زیادہ پہ ہو complete sentence جس میں پوری بات ہو رہی ہو کبھی کبھی ایک مرکب میں بھی ایک مفرد میں بھی بات ہو جاتی ہے پوری لیکن ابھی ہم اتھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے اس لیول پہ آپ یہ سمجھیں کہ جس میں بات پوری ہو جائے آپ کو سمجھ آ جائے جب مرکب تام کہلاتا ہے جس میں بات ابھی پوری سمجھ نہیں آ رہی کوئی انسٹرکشنز دی جاری ہے کوئی ہسٹری بتا جاری ہے کوئی انفرمیشن دی جاری ہے مرکب بنافس کہلاتا ہے یہ دو طرح کے مرکبات ہیں انشاءاللہ ہم انہیں دیکھیں گے اگلی کلاس میں یہاں تک الحمدللہ بیزن اللہ ہی تعالی ہمیں سمجھ آیا ہوگا تھوڑی سی میں آپ کو قرآن سے میرے پاس پانچ منٹ اور ہیں قرآن کھولی اس میں تھوڑی سی پیکٹس کرتے ہیں پانچ منٹ میں ہم شروع کریں گے اگلی کلاس میں مرکبات سے کہ کتنی طرح کے مرکبات ہوتے ہیں دوسرا پیش لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے ایک آیت ہے آیت کا حصہ ہے اللہ رب العزت پر مارے ہیں واللہ سمیعن علیم واللہ و اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں اگر ہر ایک کو میں مفرد مفرد کے طور پر دیکھوں تو دیکھئے واو ایک الگ مفرد ہے اللہ رب العزت کا نام الگ مفرد ہے سمیعن علیم جاننے والا چار مفرد مل کر یہاں پہ اگر میں صرف ان دو کو ان باکس کر دوں واللہو یہ مرقب ناقص ہے آپ کو نہیں سمجھا رہا واللہو اور اللہ اور اللہ کیا یا میں اس کو ان باکس کر دوں سمیعن علیم سننے والا جاننے والا ہاں ٹھیک ہے سننے والا جاننے والا مگر کون کون سننے والا جاننے والا کس کی بات ہو رہی ہے کیا بات کی جاری ہے تو اگین یہ بھی میرے پاس کیا ہوگا یہ بھی مرقب ناقص ہوگا یہ بھی مرقب ناقص ہوگا لیکن اگر میں اس پورے جملے کو دیکھوں واللہ سمیعون علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ مرقبتام بن گئے مرقبتام یا اس کا دوسرا نام جملہ سنٹنس بن گئے جملہ بن گئے اسی کو دیکھئے برابر میں ایک اور مثال بڑی اچھی ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں اِذْ هَمَّتْ تَوْعِفَتَانْ اِذْ جَبْ ہمَّتْ ارادہ کیا تَوْعِفَتَانْ دو گروہوں نے تم میں سے ان تفشلا کہ وہ دونوں گزدلی دکھائیں اب یہ پوری ایک بات پوری ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے وہ گزدلی دکھائیں یہ مجھے پوری بات سمجھ آ رہی اگر صرف یہ لکھا ہوتا ان تفشلا ویسے تو یہ مثال اس کی نہیں دینی چاہئے تفشلا بزاتے خود ایک پورا سنٹنس موجود ہے اس میں ہم کچھ اور اچھی مثال دیکھ لیتے ہیں ایک تو کوئی اور مثال کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کونسٹ آپ کا کلیر ہو چکا ہوگا جیسے کہ یہ والی آیت دیکھئے فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ شَایدْ كَيْتُمْ یہ دیکھئے یہ پوری پورا ایک سینٹنس ہے لَعَلَّكُمْ شَایدْ كَيْتُمْ تَشْكُرُونَ تم شکر ادا کرو پوری بات ہمیں سمجھا رہی ہے وَأَنْتُمْ عَدِلَّا اس جملے کو دیکھئے بزاتے خود پورا ایک جملہ وَأَنْتُمْ تَهْتُمْ عَدِلَّا بہت کمزور تم بہت کمزور تھے پورا سینٹنس ہے پورا سینٹنس کہلاتا ہے مرقبِ تام یا جملہ اور جو ایسا دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرقب جس میں بات پوری نہ سمجھا رہی ہے مرقبِ ناکس کہلاتا ہے ایک چھوٹی سی ہنٹ پر آپ کو دے دیتی ہوں چار کون کون تھی اقسام ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم نام آپ کو بتا رہی ہوں اس کے مرقبِ توصیفی کہلاتا ہے ایک مرقبِ اشاری کہلاتا ہے ایک مرقبِ اضافی کہلاتا ہے اور ایک کہلاتا ہے ہمارا مرقبِ جاری یہ چار مرقبات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم سینٹنس برلنگ سیکھ لیں گے مرقبِ تام پڑھیں گے انشاءاللہ آپ جملے بنانا شروع کر دیں گی جملہ اسمیاں اور انشاءاللہ قرآن میں جملہ اسمیاں دھوننا شروع کر دیں گی اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و مددگار ہو جی کوئیسٹن ہے تو بلکل پوچھنے تو کلاس ہم قدم کرتے ہیں ہمارا ٹائم ہوگیا کلاس کا آپ نے ہینڈ ریس کر سکتے ہیں ایک سمبڈی مونس تو آس قرآن تقشیم جی میں اس کو آن کر رہی ہوں جس میں بھی پوچھنا ہو مائک انمیوٹ کر سکتا ہے جی پورا تو لین کیا پوچھ رہی ہے فریحہ کا بھی مائک انمیوٹ کیجئے آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں مائک جی شازیہ میرا question تو کوئی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جیسے حج پہ ہیں تو ان کو تھوڑی کنفینن ہے تو ان کے بارے میں ذرا ناؤنس کرتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ سنتے رہے ہیں اور ٹائم ملنے اللہ کی کتاب سمجھنے سے زیادہ بڑا کام کیا ہوگا سرک ہونٹوں سے بہتر ہے سرک ہونٹے ہونٹ ایسے ہیں جیسے آج کی کوئی فراری ہوا آپ کے پاس یا کوئی گاڑی ہوا تو وہ ایک آیت کو سمجھنا فجر کے بعد بھائی بلکل وہاں تھوڑا ٹائم نکالنے اور نہیں نکلتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں سفر بہت ہوتا ہے ادھر جانا ادھر جانا ہے یقیناً وہاں بہت سفر کرنا پڑتا ہے ادھر سے ادھر تو ریکارڈنگز کی اللہ نے ایک سہولت دے رکھی ہے اسے بعد میں آپ پورا کریں گی تھوڑا سا ہم گیل بھی لیں گے ایک ہفتے کا ایت کی چھوٹیوں کے حوالے سے انشاءاللہ سب کو تاکہ سہولت رہے جی جی کوئی کوئی کوئیسن ہے ایم جی اور میرے خال سے کوئی کوئی کوئیسن نہیں ہے انشاءاللہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے لئے آسانی کریں ہمورک کر کے سب بھیجیں یہ پانچ لیکچر کا آپ کے پاس ٹائم ہم نے رکھا ہوئے ہمارے پاس تینڈنس جمع ہو رہی ہے سب کی پانچ کے بعد ایک دفعہ فائنلی ساری جو ہماری ہیلپر سسٹرز ہیں میں بھی ہم سب مل کر بیٹھیں گے سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ہمیں بہت ہی سخت جسے کہتے ہیں نا بھاری دل کے ساتھ ان لوگوں کو ہمورک اس سے نکالنا پڑے گا جو ہمورک نہیں کر رہے کیونکہ یہ گرامر ایسے نہیں گرامر سائیڈ بزنس کے طور پر نہیں لینا ہم نے ایون قرآن کو بھی نہیں لے سکتے تو پھر یہ تو گرامر ہے قرآن سمجھنے والی چیز ہے تو ہم نے اس کو ایسے نہیں لینا ٹائم ملا تو کر لیں گے تو جن کے پانچ یہ آپ کے پاس اس کے بعد پانچ لیکچر ہوگا آپ کے پاس یہی ٹائم ہے پچھنے ریکارڈنگ سنیں اپنا ہونگ وقت پورا کریں وہاں پول میں اپنی اٹینڈنس یا آپ نے اپنے موبائل کی میموری کو بھرنا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا کیکہ تو یہ آپ کو کلیر بتا دیا گیا ہے وہاں حقیقت ہے کوئی یہ فرمالیٹی نہیں ہے حقیقتاً بھاری دل کے ساتھ کیونکہ میں تو بول رہی ہوں میں چاہتی ہوں میرے پاس پانچ سو کیا پانچ ہزار لوگوں کو پہنچیں میرا تو بولنا برابر ہی ہے تو حقیقتاً میں بھاری دل کے ساتھ گروپ سے مجھے پھر وہ اللہ رب العزبہ سسانی کرے جی انشاءاللہ ملتے ہیں کہہ رہی ہیں کہ انمیوٹ نہیں ہو رہا مائک کو چاہ رہی ہیں کہ منصری اسمہ بتا آتے ہیں ہمارا نا ٹائم پورا ہو گیا ہے ہم اگلی کلاس میں اس کو آپ کو کوششن لے لیتے ہیں بلکہ آپ مجھے میسج کیجئے گا ووٹسپ پر میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں پرسنل لکھی کے انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ